سانو کے نوکری دے دے ونے پیس ہیں تیساڈا گزارات نہیں ہون دا میرے نک نکے بچے ہیں پیمیریاں بچیاں جوان ہے پٹی چلیے تیساڈا پتا لگے بھی ہو شہید ہو گن بڑی دردناک شہدت نے پائیے پتنی زالمہ کے کشکیتا ہے انہوں نے کشکیتے ہیں میڈیے تیویکھے اور چیف آف آرمی سٹاپ سانو توڑا نا نہیں آندھا تیساڈی اپیلے کے ساڈی زورو یعنی کہ بہن ساری اپیل ہے کہ سائیڈنال کو تعاون کیتا جاوے زیو نیوز کے ساتھ آپ کا مضبان ازحاق جویت حاضر ایک خدمت ہے گوادد دہشت گردو کے حملے میں جا بھاک ہونے والے انصر اور زیشان کی رہائش کا پار اس وقت میں موجود ہوں یہ بنیادی طور پر دونوں چچا بتیجے تھے جو گوادد دہشت گردو کے حملے میں جا بھاک ہوئے ہیں یہ بسیکلی ان کا ابائی علاقہ ہے نواسی پندر ایلس کو کہتے ہیں میاں چننو کا نواحی علاقہ ہے یہ میرے ساتھ زیشان کے والد ہے جاز ان کا نام ہے یہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ خاتون یہ انصر کی بیوی اس کے پانچ چھوٹے بچے ہیں ان سے بات کریں گے جب گواددر حملے میں شہید ہونے والے ان کے جو مقتلین ہیں ان کو دفنا دینے کے بعد حکومت کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے یا علاقہ رہنماؤں کی جانب سے سیاسی شخصیات کی جانب سے ان کے ساتھ کیا تعاون کیا گیا ہے ان سے بات کریں گے جی اسلام علیکم جی جا سب سے پہلے تو ہمیں بہت افسوس ہے آپ کے بچوں کا آپ کے بیٹے کا آپ کا بھائی کا کہ گواددر جو ہے وہ دہشت گردو کھملے میں شہید ہو گئے ہیں جا بھاک ہو گئے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں بہت افسوس ہے اور اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے ہم ان کی جو جگہ ہے وہ پوری نہیں کر سکتے یہ اللہ کی رضا ہے تو بتائیں کہ یہ کب سے وہاں پر گواددر میں مقیم تھے اور وہاں پر کیا کام کرتے تھے اور کیا کہیں گے میرا بیٹا گواددر میں گیا تھا نائی والا کام کرتا تھا ہجام والا زیشان بیٹا زیشان بیٹا میرا ہے اور میرا بھائی انصر باس ہے دونوں چاچا پتیج تھے وہاں پر گیا ہے انہوں تین مہینے کس کو گئے کس کو چار ستری کے مختلف کام کرتے تھے زیشان کی عمر کتنی تھی زیشان کی عمر ہون اب اٹھارہ سال ہوئی ہے اٹھارہ سال ہاں اٹھارہ شادی شدہ تھی نہیں ابھی نہیں ہون کرانی تھی شادی ابھی تھوڑی دنوں بعد پنجابی چھے گال کرنے ہیں تو آڈے کنے بچے نے میرے بچے اس سمیت نو آئیں جی وڈی بچی میری بھولی ہے جی چھوٹی بچی میں شادی شدہ کر دیتی ہے چھوٹے بچے ہیں باقی میرے جو ہیں وہ تو آڈے سامنے ہی کھلوتے ہیں مہیند مزدوری میں کرتا ہم تھوڑی جیڑی تھے دیاری شادی کر کے لیں بچے نہ پیڑ پالنا باقی سارا سارا کوشو زیشان ایجاز جیڑا ہی نو ہمیند کر دے انتے ساڑا یعنی کے گزارہ ہوندائی اور زیشان دی والدہ حیات نہیں اوہ جی فوت ہو چکی ہے کنی دیر ہو گئی ہے ان تک کنی پندرہ سال ہو گئی پندرہ سال زیشان کنی دیر تو گوادر کام کر رہے ہیں یہ تو اندر سے چار ایک ماہ ہو گئی چار پانچ ماہ دے تو آڈا لاس ٹائم کدھو اونا دے پتہ لگن تو پیلوں تو کنی پتہ لگا کے جا باک ہو گئی جو جو میں رہا تھا انہیں میرے خلجے سرات شہید ہیں اس راہ ساڑے راپتہ ہوئے ہیں انہیں ہے ٹھیک ٹھاک ہے خیر میں یارے جی تے میں چلو اپنا خیال رکھا کرو تے سویرے نو وجہ سانو پتہ لگے بھی شہید ہو گئی آٹھ بندے ہیں پٹی چلیے تے سانو پتہ لگے بھی شہید ہو گئی بڑی دردناک شہدت انہیں پائیے پتہ نہیں ظالمہ کے کچھ کیتا ہے انہیں نلتے کے نہیں کیتا سیتا ہے میڈیے تے ویک ہے تے بڑا خوفناک انہیں ظلم کیتا ہے ساڑے نل تے ساڑی وزیر اعظم صاحب مریم نواز صاحب اور وزیر اعلی شباہ شریف صاحب اور چیف آف آرمی سٹاپ کیا نام ہے فوجی صاحب فوجی صاحب سانو پاڑا نانیان دا تے ساڑی اپیلے کے ساڑی زورو یعنی کہ بہو ساری اپیلے کہ ساڑے نال کوئی تاون کیتا جاوے اسی مزدور لوگ کا ہیں بھے تے تے بڑی میربانیوں سے ہو ساڑا زیریا بھی کوئی نہیں ہے بھیا اللہ تو سیوا آتے تے ساڑے محسنی ہو بھائی ہو تے ساڑے نال تاون کیتا جاوے جاسہ بھے دسو تے بچیاں دیاں ڈیٹ باڈی سے تھے کنے پوچھائیں گا اور کس طرح پہنچیں گا گورنمنٹ پوچھائیں جی گورنمنٹ بہت بڑا شکریہ ہے توڑا توڑا گورنمنٹ ساڑا بڑا تاون کیتا جی اسی نہیں ہو کر سکتے کیونکہ اسی تے اتنے جو کہ ہاں سے نا جی توو نا ساڑیاں ڈیٹ باڈی ہیں ساڑے گھر پوچھائیں جس وقت تو تسی تدفین کیتی ہے اس وقت تو کوئی علاقے دی کوئی سیاسی شخصی ہے تو کوئی سیاسی راہنما کوئی انتظامیاں دے کو لوگ تاڑے بچیاں دی تدفین دے شامل ہویا ہاں جی بڑے لوگ ہیں لیکن جیڑے ہاں نا سیاسی لوگ بڑے انہ چا کوئی بھی نہیں آیا کوئی آدمی نہیں آیا کسی افسوس نہیں کیتا کوئی افسوس نہیں کیتا کسی بھی نہیں آیا ساڑے کول جیڑے یعنی توڑے بڑے آئے نا جیڑے جیت جوت کے الیکشن گئے ہیں ایم پی ایمنہ او اجتاکی کوئی نہیں آیا باقی جیڑے یعنی کیوں دوسرے آن جیڑے شو دے ہار ہور گئے ہیں وہ سارے آن علاقے دے آدمی جیڑے ہرے آن نا لکشن دے وہ سارے آن انتظامیاں دا کوئی نمائندہ تو آڑے کول اسسسٹنٹ کمیشنر آیا یا ڈپٹی کمیشنر نہیں جی چھوٹے آن بڑا کوئی نہیں آئی تھے بڑا کوئی نہیں آئی اچھا تو انہوں کسی قسم دی کوئی امداد ملی ہے کوئی حکومت اللہ یا انتظامیاں والوں زلین انتظامیاں والوں اچھا تاک تا کوئی نہیں ملی جی کانو کو صحب آکھ ہے انشاءاللہ تو آڑے کاغذ میں لئی جانا لے کے انشاءاللہ تو آڑے امداد ہو سی اور گورنمنٹ کر سی تو آڑے نالتا ہوں میں انہوں جو بھیجے گئے میں اپنا کام کار لے شناختی کار دی فوٹوکاپیوں بھی لے گئے یعنی کے بے فام جیڑے بچے ہیں دے ہیں وہ بھی لے گئے انشاءاللہ تو آڑا کام ہو جا سی جالد اور جالد گورنمنٹ کر سی کنی مہانا آمدن جڑینا تو آنو زیشان پیج دا سی زیشان پچی ازار تی ازار تاک ہو جاندہ ہے یعنی مزدور جوان جتنی دیاری دائی انکام ہون دیا یو دی سابنال بھے دیندہ ہے پنجی تی ازاری بھے دیندہ ہے تے اس تو تلہی بھے دیندہ ہے اس تو پیلوں یونا دی کدی کوئی بلوچین دنال کوئی تلہ کلامی کوئی ہوئی ہوئی نہیں کوئی ایسی انہاں نہیں دسی انہاں سیدھائی تھے بیٹھے ہیں جی سارے لوے لوے بچے ہیں جی انہاں کے تلہ کلامی کرنے ہیں اسی کو جی کہنا چاہو جی اس واقع دے مطالق السلام علیکم بھے جی میں اسے چاچو ہوں پریشان دا یہ غریب مزدور ہیں جی جانے ہیں مزدوری کرنی ہوں دی ہور سکھی کرنے ہوں دا نہ بھوئے نہ بانڈن لانے دیونی مزدوری تو یہ لگی دیا دے ٹھیک نہ لگی تے گا رہے ای تو گلے بچے انتروزی دکھاتے جاؤ بیرے بیٹے کو کماؤ کھاؤ یہ کو ساتھ دیر کر لو نکنے کے بیڑے بیران تو اڈے ننے کو سوچو اس وقت مقتول انصر کیا لیا موجودن سے بھی بات کریں گے باجی سلام علیکم سب تو پیلو سانو تو اڈے شہر دا انتہائی افسوس ہے اللہ دی رضا ہے او دی مرضی ہے اسی او دی مرضی انو چیلنج نہیں کر سکتے تے کنی دیا تو تاڈے خامند گوادر سان چار پانچ مینے ہو گیا نوے نوے گیا بچے اندی روز ہی واسطے گیا ایتھے بھی میں نت من مزدوری کر دائی اوٹھے گیا چل بچے اندی خاطر میں کوش کرے سا میرے بچے کھل لکھا سن پیسن تے باس نوے نوے گیا مرے بندن مارے کنی بچے تو اڈے میرے پانچ بچے بڑے بچے دی کنی عمرے یارہ سال ہے یارہ سال حکومتی کسی کسندہ کوئی تعاون نہیں تاڈے نال کیتا گیا تو اڈے بزرگ داثرین بڑے داثرین اور انتظامیاں والوں میں کسی کسندہ کوئی تعاون یا کسی مدد واسطے کوئی یقین دہانے نہیں کروائے گئے کی کہنا چاہو گے تو انو گورنمنٹ ویخری ہے گورنمنٹ دین مائندی ویخری نے کوئی میسج کوئی پیغام توسی دیڑا چاہو سار نکی سے نہیں تاڈے پیافی بھرہو رو کے بھول صرف بولے تو پشی لے گورن 나가 میرے بچےان روزی کمامن گی آئی پر نہیں آیا سانو کا امداد دے وہ میں بچےانو کی تھکھا ماما میرے ابو ہمارے کے لئے روزی کمانے کے لئے گئے تھے اور میرے ابو کو کسی کے ساتھ دشمن بھی نہیں تھے ہمارے ابو صرف ہمارے کے لئے عید کے بعد آیا تھا نئے نئے گئے تھے ہم لوگ وہاں پر میرے ابو نئے نئے گیا تھا وہاں پر اس کے بعد ہمارے ابو کی وہاں پر لاشیں ملیاں ابھی ابھی یہ گونڈا اپنے امام کو یہ بتایا ہے ابھی وہ لوگوں نے یہاں پر وہ لوگ دیکھ کر گئے ہیں ہمارے ابو کے ہم اپنے ابو کی شکل دیکھ سکیں کس ظالم نے مارا کس نے نہیں مارا میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے ترجمانی کروں موسنوال کے تین رہائشی تھے نوجوان تھے جن کو وہاں پر بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور وہاں سے میں نے آپ کو ریپورٹ کرنی کی کوشش کی اور یہاں پر آنے کا مقصد تھا کہ جو چچا بتیجہ بتایا جا رہا ہے ان کے لوائکین کی جانب سے کہ انصر اور زیشان جو تھے وہ چچا بتیجہ تھے جو اس دہشت گردی کی ازادی میں ہے میں نے یہاں پر آنے کے بعد یہ محسوس کیا اور ان کے گھروں کی جو حالت ہے حالت زار ہے وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے اس قدر جو ہے یہ غریب لوگ ہیں اس قدر جو ہے یہ پسے لوگ ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں ایک طرف حکومت کی جو ہے وہ بے حصی ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ ستم زریفی یہ کہ انتظامیہ کی جانب سے بھی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا گیا میں نے ہمیشہ ترجمانی کی ہے میں نے ہمیشہ جو ہے وہ وقالت کرنے کی کوشش کی ہے غریبوں کی یتیموں کی اور مظلوموں کی لیکن اب جو ہے وہ میرے پاس الفاظ جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں کہ میں ان کے لیے کون سے لفظ جو ہے وہ ادا کروں کہ ان کے لیے جو ہے وہ کوئی مدد کا کوئی بندوبست ہو جائے ان کے لیے کوئی مسیحہ جو ہے ان کے لیے حکومتی نمائدگان جو ہے حکومت جو ہے ان کے لیے خصوصی امداد کا اعلان کرے میں ایڈپٹک مشنر خانے وال کو یہاں پر جو ہے وہ اپیشیٹ لازمی طور پر کرنا چاہوں گا انہوں نے موسنوال جو ہے وہ تین مقتلین کی نماز جنازہ میں ان کی تدفیت کے عمل میں شرکت کی انہوں نے ان کے ساتھ اظہار افسوس کیا اور اس کے ساتھ تینوں مقتلین کے لیے جن کے اہل خانہ کے لیے دس دس لاکھ روپے کا جو ہے وہ اعلان کیا اور یہ بتایا جا رہا کہ ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہ ان کو یہ تیس لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ ان کو ظلہ انتظامیہ کی جانب سے وصول ہو جائے گی لیکن یہاں پر دوسری طرف جو ستم زریفی ہے دوسری طرف جو ظلم اور زیادتی ہے میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس بچے کی اپنے گفتگو سنی ہے اللہ تعالی ان کے لیے آسانیہ پیدا کرے ان کے لیے وسائل پیدا کرے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں آپ کو بیان کروں کن الفاظ میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنے مجبور لوگ ہیں تاہم میں آپ کو کوشش کرتا ہوں ان کے گھر کی فوٹیج دکھانے کی کہ ایک کمرے کے کچھے مکانات ہیں تمیر کر کے رکھی ہیں جنہوں میں اپنی زنگی بسر کر رہے ہیں پچیس ہزار روپے کوئی زیادہ جو ہے وہ اماؤنٹ نہیں ہے پچیس ہزار روپے جو ہے وہ یہاں پاکستان میں بھی کمائے جا سکتے ہیں پنجاب میں بھی کمائے جا سکتے ہیں لیکن مزدوری نہ ہونے کی گرسے اپنے بچوں کی کفالت کے لیے ان کو جو ہے وہ موت کے موہ میں جا کر کام کرنا پڑا جن محنت کشو کو ہے جو بے بدردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے تو میں ضرور گزارش کرنا چاہوں گا حکومت وقت سے اور میں وزیراعظم مریم نوائے صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا وزیراعظم پاکستان شباہ شریف صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا ظلائی انتظامیہ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو خاتون ہے یہ انصر کی بیوی ہے پانچ اس کے بچے ہیں اور اب ان کے پاس جو ہے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کی کفالت کرنے کے لیے ان کے پاس اب کوئی نہیں ہے کیونکہ انصر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود کا فیل تھا اپنی فیملی کو اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے تو اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ یہ بچے جو ہے ان کی کفالت کیسے ہوگی ان کے بچے جو ہے اب کس طرح پلیں گے کس طرح بڑھیں گے کس طرح ایجوکیشن تعلیم حاصل کریں گے ان کی گریلو ضروریات جو ہے وہ کون پوری کرے گا تو میں صرف اب تنقید نہیں کرنا چاہتا زیادہ میں نے بہت تنقید کی ہے وزیراعظم پنجاب پر میں نے بہت تنقید کی ہے میں نے حکومت وقت پر وفاقی قومت پر میں نے بہت تنقید کی میں نے زلی انتظامیہ پر بہت تنقید کی ہے ان کی امداد کے لیے ان کی دادرسی کے لیے اب جو ہے صورتحال میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں فٹیج میں ونڈو میں آپ دیکھیں ان کی حالتظار دیکھیں ان کے مکانوں کے حالات دیکھیں ان کی گربت کا تقاضی دیکھئے اور میں صرف یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ان کی لازمی طور پر اگر ان کو دس دس لاکھ روپے کی امداد دی جا سکتی ہے ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے تو میں چاہوں گا کہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ خصوصی طور پر مالی امداد کا اعلان کیا جائے تاکہ آپ کی دی ہوئی امداد سے ان کی ساری زندگی جو ہے وہ نہیں گزر سکتی ہے آپ کی دی ہوئی امداد ان کی ساری زندگی کے لیے کافی نہیں ہے تو بھی اس مشکل وقت میں تو بھی اس مشکل وقت میں آپ کی تھوڑی سے تھوڑی جو امداد ہے ان کے لیے جو ہے وہ موسر ثابت ہو سکتی ہے جی آپ کچھ کہنا چاہیے سانو کے نوکری دے دے وہ انہیں پیسے ہیں تساڑا گزارات نہیں ہوندہ میرے نکے نکے بچے ہیں میرے بچے ہیں جوان ہیں میں کی کرنا ہے پیسے ہیں سانو کے نوکری امداد چاہے نوکری بھی دے وہ سانو بہت شکریہ میں ایک بار پھر جو ہے وہ زلی انتظامیہ سے خصوصی طور پر درخواست کرنا چاہوں گا ان کی مالی امداد کے لیے پنجاب کی حکومت کے لیے یہ خصوصی ریکویسٹ ہے اور اس کے ساساتھ وفاقی حکومت کے لیے خصوصی درخواست کرنا چاہ رہا اور زیو نیوز کی پلیٹ فارم سے کینے کے لیے مالی امداد کے خصوصی طور پر اقدامات کیے جائے اسحاق جویت کو جاز دیجئے اللہ حافظ